اسلام علیکم فرنڈز آج ہم بنائیں گے کراچی کا مشہور لچھا پراتھا جو کہ بہت ہی زبردست اور مزیدار بنتا ہے اور اس کو ہم بہت ہی آسانی کے ساتھ گھر پہ بلکل بزار جیسا تیار کر سکتے ہیں اور چلے جب ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی دو تیار کریں گے اس کی دو تیار کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا میدہ دو کپ ہم نے میدہ لیا ہے اس کو ہم میدہ سے بنائیں گے یہ سمپل آٹے سے اچھا نہیں بنے گا تو ہم اس کو دو کپ میدہ لیں گے اس میں ایڈ کریں گے ایک چاہ کا چمچ نمک ایک چاہ کا چمچ اس میں جائے گا چینی دو کھانے کے چمچ ہم اس میں ایڈ کریں گے کوکنگ آئل اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون فورت کپ یعنی ایک چوتھائی کپ دودھ یعنی دودھ ہم نے روم ٹمپریچر کا لیا اس کو فریز والا تھنڈا نہیں لینا اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے میدے میں مکس کریں گے ابھی ہم اس میں پانی ایڈ نہیں کریں گے ابھی ہم نے اس کو اچھی طرح سے یہ تمام چیزوں کو میدے میں اچھی طرح سے ملا لینا ہے پھر اب ہم اس میں پانی شامل کریں گے پانی اس میں ہاف کپ کے قریب ہم شامل کریں گے اور اب اتنا شامل کریں جتنی اس کی ایک ڈوز ہی تیار ہو جائیں اس میں ہم پانی تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کرتے جائیں گے اور اس کو ہم مکس کرتے جائیں گے اور جتنا پانی کی ضرورت ہوگی اتنا ہم اس میں پانی آئٹ کر لیں گے ہم نے اس کو بہت ہی سوفٹ اچھے طرح سے گون لینا ہے بلکل آٹے کی طرح جس طرح ہم گھر کے لئے نارمل آٹا گونتے ہیں سیم اسی طرح ہم نے اس کو آٹے کی طرح سے گون لینا اور اس کی ایک سوفٹ ڈو تیار کر لینی ہے اور یہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی مزیدار بنتا ہے یہ میں نے اس کی ڈو ریڈی کر لی ہی اب ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے دس منٹ کے لیے ہم اس کو رکھ دیں گے اب میں اس کو باؤن میں رکھوں گی اور اس کے اوپر ہم آٹ کریں گے کیونکہ اس میں ہم خوشہ کاتا یوز نہیں کریں گے تو اس کے اوپر اس لیے میں کوکنگ آٹ کروں گی اور اس کو ہم کور کر کے دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے پھر اس کے بعد ہم اس کے پراتھے تیار کریں گے یہ بلکل بزار جیسے لیئرز والے بنیں گے دس منٹ گزرنے کے بعد ڈو سیٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کو ڈو کو لیں گے اور اس کو ہم اس کے پراتھے کے پیڑے تیار کریں گے اس کو ہم سینٹر میں سے کٹ کریں گے اور اس کے ہم دو حصوں میں ڈیوائٹ کر لیں گے اور آپ نے اس کے چھوٹے پیڑے نہیں بنانے بلکہ ہم نے اس کے تھوڑے بڑے سائز کے پیڑے بنانے اگر آپ نے اس کے چھوٹے سائز کے پیڑے بنائے تو اس کی لیئرز پروپر نہیں بنیں گی ہم نے اس کو لچھا دار بنانا ہے اس لئے ہم نے اتنی سائز کے ہی پیڑے بنانی ہے اس کے دو کپ میدہ سے میں نے صرف دو ہی پیڑے بنائی ہیں اور آپ نے بھی اسی طرح سے بنانا ہے اب اس کو ہم تھوڑی جرے کے لئے چھوڑ دیں گے تو پھر تاکہ پیڑے بھی سیٹ ہو جائیں اب پیڑوں کو ہم لیں گے اور اس کو ہم اچھی طرح سے سٹریچ کریں گے یا آپ اس کو ہاتھ کی مدد سے کرتے جائیں اور اگر آپ بیلن یوز کرنا ہے تو بیلن کی مدد سے اس کو بیل لیں لیکن آپ نے اس کے اوپر خوشک آٹا یا میدہ یوز نہیں کرنا اس کو ہم اسی طرح سے بیل لیں گے اور آپ تھوڑا سا آئل یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو ضرورت ہو تو اس کو ہم ہاتھ کی مدد سے باقی پورا سٹریچ کر لیں گے اس کو آپ جتنا بڑا کر سکتے ہیں اتنا اس کو آپ بڑا کر لیں پھلا لے فنگرز کی مدد سے میں نے کافی بڑے سا اس کو بیل لیا ہے اور آپ نے بھی اس کو جتنا بیل سکتے ہیں اتنا بیل لینا ہے اب ہم اس کے اوپر ایڈ کریں گے گی اس سٹیج پر آپ نے گی ایڈ کرنا ہے اور اس کے اوپر میں ایک چاہ کا چمچ گی ایڈ کروں گی اور اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے پوری روٹی کو پھلا لوں گی پھر ہم اس کے اوپر ڈسٹ کریں گے تھوڑا سا میدہ اس کے اوپر ہم میدے کو اچھی طرح سے ڈسٹ کریں گے پھر ہم اس کے لیئرز تیار کریں گے اس کے لیئرز تیار کرنے کے لئے آپ دیکھ لیں اس کو ہم پہلے اس کو اوپر کی طرف فول کریں گے پھر ہم اس کو نیچے کی طرف سے فول کریں گے پھر اوپر کی طرف سے پھر نیچے کی طرف سے آپ نے اس طرح سے زگ زگ فار میں اس کو ایسے فول کرتے جانا ہے اور اس طرح سے ہم نے اس کو انڈ تک اس کو اسی طرح فول کرتے جانا ہے پھر ہم اس کو کھینچ کے لمبا کر لیں گے جتنا آپ کھینچ سکتے ہیں جتنا اس کو لمبا کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ آپ اس کو اتنا کھینچ کے لمبا کریں گے پھر ہم اس کو ہاتھ کے اوپر فنگرز کے اوپر اس طرح سے لپیٹ لیں گے بلکل اس طرح رسی کی شکل میں یہ بن گیا ہے پھر ہم نے اس کو اس طرح سے بنا کے آپ نے اس کو پکڑ کے اوپر سے نیچے سے پریس کر کے ٹویسٹ کرتے جانے ہیں ان کے گھماتے جانے ہیں اور اندر سے دباتے جانے آپ نے اینڈ تک اس کو ایسے کرنا ہے اور اس طرح سے ہم نے سارا اس کو ایسے پریس کر دیں گے اوپر سے اور یہ ایک پیڑا ہمارا ریڈی ہو گیا ہوا ہے اور اسی طرح سے ہم اس کا دوسرا پیڑا بھی ریڈی کر لیں گے اور یہ دونوں پیڑے میں نے ریڈی کر لیا ہمیں ہے اور آپ نے ان کو دس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اس کے بعد ہم اس کے پراتھے تیار کریں گے دس منٹ گزر چکے ہیں یہ پیڑے اچھی طرح سے سیٹ ہو چکے ہیں میں اس میں ایک پیڑا لوں گی اس کو ہم ہاتھ کی مدد سے ہلکا سا پریس کر کے تھوڑا سا سٹریچ کریں گے چاہے تو آپ ہاتھ کی مدد سے بھی اس کو بیل سکتے ہیں چاہے تو بیلن کی مدد سے بھی لیکن آپ نے اس کے اوپر خوشک آٹا یا میدہ بلکل یوز نہیں کرنا اور ہم نے اس کو اس طرح سے بیل لینا ہے اور نہ ہی آپ نے اس کو بہت باریک بیل لینا ہے ہم نے اس کو لچھے دار بنانا ہے ہم نے اس کو بس تھوڑا سا موٹا بیل لینا ہے کیونکہ بزار کا پراتھا تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے اور لیرز والا ہوتا ہے اور ہم نے اس کو اتنا بیل لینا ہے اب ہم تبے کو گرم کریں گے اچھی طرح سے اور جو میں نے پراتھا تیار کیا ہے اس کو ہم تبے کے اوپر ایڈ کریں گے اور اس کو ہم ہلکی آنچ پہ پکائیں گے کیونکہ یہ تھوڑا سا موٹا اور لیرز والا ہوتا ہے ہم نے اس کو ہلکی آنچ پہ پکانا ہے جب یہ ایک مندر تک تھوڑا سا نیچے سے ایک سائٹ سے پک جائے گا اب ہم اس کو اوپر ایڈ کریں گے دو کھانے کے چمچ گھی یہ بہت زیادہ گھی میں بنتا ہے آپ اس کو چاہیں تو تھوڑا سا فرائے بھی کر سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ اس میں کم آئل میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن ہم اس کو بزار ولے طریقے سے بنا رہے تو ہم اس کو اوپر زیادہ گھی یوز کریں گے اور ادھر بھی میں ایک سائٹ سے پک جائے گا تو اس کے اوپر میں ادھر بھی گھی ایک کھانے کا چمچ ایڈ کروں گی اور اس کو آپ نے تھوڑا سا یہ کرسپی ہوتا ہے اور لیئرز والا ہوتا ہے اور یہ تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے اس لئے ہم نے اس کو تھوڑے سے گھی میں فرائے کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ایک سائٹ گولڈن ہو چکی ہے دوسری سائٹ سے بھی ہم نے اس کو اس طرح گولڈن کر لینا ہے اور یہ بہت ہی زبردست اور بزار والے لکھ آئی ہے اور بہت ہی لیئرز والا بنا ہے آپ لوگ ضرور نائے گا اب میں اس کی فائنل لکھ بھی دکھاتی ہوں یہ بہت ہی کرسپی اور بہت ہی مزیدار اور بہت ہی زیادہ لیئرز والا لگ رہا ہے آپ لوگ ضرور نائے گا ٹرائے کیجئے گا ریچی کا فیمس لچھا پراتھا بن کے ریڈی ہو چکا ہوئے آپ اس کو چنے کے ساتھ بھی سرپ کر سکتے ہیں اور اس کو اوملیٹ کے ساتھ بھی دونہ طرح سے بہت مزیدار دے گا آپ لوگ ضرور نائے گا ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ریسپی کے ساتھ سٹے سیف اللہ حافظ تینکس فور وچنگ مائی ویڈیو آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کار دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تینکیو